رسول کریم مابا اس لیے کئی مجلسوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع اور سنت کی پابندی سے متعلق بیان چل رہا ہے اس سلسلے کی مطابد آیات قرآنیہ بیان ہو چکی ہیں اور بہت ساری آیاتیں قرآن کریم میں اس کے علاقہ ہیں یہاں صرف مثال کے طور پر چند آیاتوں کا بیان ہوا اور پچھلی مجلس سے احادیث اس سلسلے میں ان کا کچھ بیان شروع ہوا تھا اسی دوسری حدیث تھی اس کا بیان چل رہا تھا اس میں ارشاد آخر میں ایک بات یہ تھی بئیاتم و محدثاتی امور بچاؤ تم اپنے آپ کو نئی نئی باتوں سے نئی گھڑی ہوئی باتوں سے یعنی دین میں اپنی طرف سے من مانی اختراعات اور اجازات نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ فَإِنَّكُلَّ بِذْأَتٍ فَلَالَهُ اس لیے کہ ہر بِذْأَتْ گُمْرَاہی ہے چاہمت لگ ہے کہ دین میں اگر کوئی بات اپنی طرف سے کوئی آدمی بڑھائے گا شرعی دلیل کے بغیر یعنی دین کا وہ حصہ نہیں ہے اس کو دین میں شامل کر لیا تو یہ بِذْأَتْ ہے اور حرام اور بِذْأَتْ کے بارے میں فَرْمَایَا فَإِنَّكُلَّ بِذْأَتٍ فَلَالَهُ ہر بِذْأَتْ گُمْرَاہی ہے اس لیے ہفتے کو میں عرض کر رہا تھا بعض لوگوں سمجھتے ہیں کہ ہر نئی چیز بِذْأَتْ ہے اگر ہر نئی چیز بِذْأَتْ ہے تو ہم سب بِذْأَتْ ہیں اس لیے ہم سب نئے پیدا ہو گئے اور دنیا کی ہر چیز جو کچھ زمانے میں نظر آتی ہے ہر چیز بِذْأتْ ہو جائے ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ بِذْأَتْ ایک خاص شریع استعلاح ہے لغوی معنی تو بِذْأَتْ کے نئی چیز کی ہے نئی چیز جو ایجاد کی گئی ہو وہ بِذْأَتْ ہے جہاز بھی بِذْأَتْ ہے ٹیلی فون بھی بِذْأَتْ ہے یا مایکروفون بھی بِذْأَتْ ہے لغوی معنی کے اعتبار لیکن شریعت کے میں جو استعلاحی معنی ہیں بِذْأَتْ کے وہ یہ ہیں کہ دین جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین میں شامل کر لے آدمی عمل کے طور پر یا عقیدے کے طور پر تو یہ اپنی طرف سے اس نے ایجاد کر کے دین میں اضافہ کیا ہے اگر یہ نئی چیز کسی شریف دلیل سے آئی ہے یعنی قرآن سے آئی ہے یا حدیث سے آئی ہے یا اجماع سے آئی ہے یا قیاس سے آئی ہے میں بتا چکا ہوں یہ چاروں چیزیں یہ چاروں دلائل ہیں شریعت شریعت کا کوئی حکم ان چار دلیلوں کے علاوہ ثابت نہیں ہو سکتا یا جو قرآن سے ثابت ہوگا یا صلت سے ثابت ہوگا یا اجماع سے ثابت ہوگا یا قیاس سے ثابت ہوگا اگر کوئی نئی چیز ایسی ثابت ہو رہی جو پہلے نہیں تھی اور اب ثابت ہو رہی ہے قرآن سے ثابت ہو رہی ہے قرآن کے اشارے سے ثابت ہو رہی ہے یا حدیث سے یا اجماع سے یا قیاس سے تو وہ بھی ذک نہیں ہوگی کیونکہ وہ قرآن شریعت شریعت کے دلیل شکھا دیتا ہے شریعت کے دلیل کے بغیر کسی چیز کا اضافہ آدمی اپنی طرف سے دین میں کر دے اس خیال سے کہ چلو زیادہ سباب ملے گا مثلا کوئی یہ سوچے کہ مغرب کی تین نباسین رکھتے پڑھنے کی وجہ چار نہ پڑھ لیا کریں اس میں زیادہ سباب ملے گا تو یہ احمقانہ بات ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے تم بڑے دیندار آدمی ہو تم بڑے عقل مند آدمی ہو اور اللہ اور اس کا رسول کوئی باقی خبر نہیں دی کتین رکھتے ہونی چاہیے یہ زیادہ رکھتے ہونی چاہیے تم نیا مشورہ دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو دین میں اس کی ترمیم ہونی چاہیے یہ حرام ہے دین میں تحریف ہے اس طریقے سے اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو یہ ہی بگڑ جائے گا کوئی یہ کہے کہ صبح سے وقت تو آدمی خوب جو رات بھر کا سویا ہوا ہوتا ہے فرصت میں ہوتا ہے تو دو رکھتے کے فرض کی بجائے چار رکھتے فرض ہونی چاہیے ہم چار رکھتے پڑا کریں گے اللہ میں نے تو دو رکھتے کی تھی دو ہم اپنی طرف میں اضافہ کر لیتے ہیں تو جوتے پڑیں گے ایسے اضافہ کرنے والے پر و جائے سباب ملنے کے کہ تم کون ہو دین کے اندر اضافہ کرنے والے ہیں دین بنانے والے بھیجنے والے ہم ہیں تم اپنی بقراتیت کو اپنے پاس رکھو یہ بیدہ تھے آپ سوچیں گے کہ صاحب یہ مسجدیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پختہ نہیں تھی خود مسجد نبوی کی چھپر کی تھی فرض چنگریزوں کا تھا بھجری کا پکہ نہیں تھا اور اب شاندار مسجدیں بن رہی ہیں خود مسجد نبوی جا کر دیکھو کیسے شاندار ہے ماشاءاللہ مسجد حرام خود کراچی کی کتنی شاندار ایک سے ایک مسجد بن رہی ہے تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ تو آپ نے دین میں نیا اضافہ کیا ہے جواب یہ کہ نہیں دین میں نیا اضافہ نہیں کیا اول تو یہ کہ مسجد کو پکہ بنایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں خلفاء راشدین میں سے ہیں اور اسی حدیث میں اوپر گزر چکا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ رَاشِدِينَ اِلْمَادِيِّينَ کہ تم اپنے اوپر لازم پکڑ لو میری سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو تو خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو خلفاء راشدین کی جو سنت ہے وہ میری سنت کے مطابق ہے میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس کو لازم پکڑ لو تو اس کا حکم تو خود سنت رسول کا حکم ہو گیا تو پکی مسجد بننا خود سنت سے ثابت ہو گیا اور اگر بالفرق یہ بھی نہ ثابت ہوتا کب بھی اتنا تو ثابت ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں کو راحت پہنچانے کا کام کرنا سواف کا کام یہ تو قرآن سے احادیث ہے وہ ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو راحت ملے تو یہ تو ثابت کا کام ہے قرآن سے احادیث ہے بہت آزاد قرآنیوں اور کتنی احادیث ہیں اس موضوع پر اور پکی مسجد بننے سے جب پکی چھت ہوگی پکا پکا پرش ہوگا تو نمازوں کا راحت ملے گی یا نہیں ملے گی تو راحت ملے گی تو قرآن کریم کے آیات سے اور احادیث کے عموم سے اور قبائد کلیہ سے شریعت سے مسجد کا پکتا ہونا بھی شادیت ہوگی لیکن اگر کوئی وہ سمجھے کہ پکی مسجد میں نماز پرنے سے ثواب زیادہ ہوگا بنیس بار کچھی مسجد میں نماز پرنے کے یہ بیدت ہو جائے گی یہ بیدت ہو جائے گی کیونکہ اس کی کوئی ضریل نہیں یا بھینی درخت에 داخل نہیں نہ ہوگی یا جم civilization موسیقی